چیا سیرس کیلشیوم، فاس فورس، مگنیشیوم اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہڈیوں کی مضبوطی اور نشنما کے لیے مفید ہیں روزانہ کی بنیاد پر کیلشیوم کی تجویز کا ادھم اقدار کا اٹھارہ فیصد چیا کے صرف دو چمچوں میں موجود ہوتا ہے جو بیشتر دودھ سے بنیشیا کے مقابلے میں زیادہ ہے زیادہ پروٹین والی خوراکیں کھانے سے ہڈیوں کے اچھٹ کھانے کے امکانات بھی کام ہوتے ہیں برتی امر کے اثرات روکنے میں مہون، انٹی اکسیڈنٹس اور اومیگا تھری آئل چیا سیرس کو جل کے لیے اہجادوی خوراک بتاتے ہیں یہ دونوں چیزیں سوزز اور جلن سے بچاتی ہیں جس سے جڑیاں بننے کے عمل میں رکاوٹ پڑتی ہے اور جل پر سکون رہتی ہے یہ جل میں پیدا ہونے والے کہیں حرابیوں کو دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے ان کی بدولت داغ، ماسے اور چھائیاں بھی دور ہوتی ہیں اور جل ترو تازہ دکھائی دیتی ہے چیا سیرس میں ناریل کا تیل اور لیمو کا جوس میں لاغا گھر میں فیس ماس بھی بنایا جا سکتا ہے اور جل کی افاظت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دماغی سے چیا سیرس میں اومیگا تھری آئل بھی شامل ہوتا ہے جو ایک ایسی چیزیں جو ڈپریشن کی مزاہم میں خواب آورے اور یاداش کو بہتر بناتی ہے جبکہ شعوری اور علمی لیاسے ہونے والی کمی کو بھی روکتی ہے اسی طرح بچوں اور بڑوں میں سیکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے چیا سیرس انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتے ہیں جو دماغ کو مختلف حرابیوں سے بچاتے ہیں اور ان میں شامل مدنیات میں جیسے آئرن، کاپر، مگنیشیم اور زنگ یہ سب اچھی دماغی کر کر دی کے لیے ضروری ہیں وزن کم کرنے میں مددکار چونکہ چیا سیرس میں پروٹین فائبر ہوتی ہے اس لئے یہ آپ کو غیر ضروری خوراک سے دور رکھتے ہیں حل پذیب فائبر کی وجہ سے چیا سیرس پانی میں وزن دس گھونا تک جذب کر سکتے ہیں یہ آپ کے مدد میں پھیلتے ہوئے سیر ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور نتیجاً آپ کم کھانا کھاتے ہیں اور وزن کم ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال حازمی کی پرشانیوں کا سبب بنتا ہے چیا کے بیچ فائبر کا ایک امدہ ذریعہ ہے چونکہ وہ 28 گرام فی خدمت میں 11 گرام ریشہ فرام کرتی ہے فائبر صحت کے لیے ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ریشہ کم لوگوں کے لیے پرشانی کا سبب بن سکتا ہے ضرورت سے زیادہ ریشہ کی مقدار پیٹ میں درد، کبز، اصال، سوجن اور گیس جیسے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کو جو سوجن کی آنتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں آنتیں حراب ہونے کے دوران احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے یہ دائمی امراض ندی کی سوجن اور تنگی کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں درد، اصال اور وزن میں کمی جیسی علامات پیدا ہوتے ہیں فائبر کی مقدار میں اضافہ اور جس سمیں داخل ہونے میں کافی مقدار میں پانی پینے سے ہائی فائبر کی مقدار سے ہونے والی منفی علامات سے بچا جا سکتا ہے چیہ کے بیچ کھانے سے دم گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے حاصل طور پر اگر آپ کو نکلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے یہ بیچ جیل اور پھولتی ہی گلے میں پھل سکتے ہیں چیہ کے بیچ بغیر کھائے کام از کام پاندس منٹ کے لیے بگو دیں نگلنے میں دشواریوں کا شکار افراد کو کھانے کے وقت موتات رہنا چاہئے چیہ بیچ کی الرجی کچھ لوگ اس بیچ کو کھانے کے بعد الرجک ردی عمل کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کھانے کے الرجی کی علامات الٹی حصال اور ہونٹوں یا زبان کی حارش ہے سنگین معاملات میں کھانے کی الرجی انفلیکس کا سبب بھی بن سکتی ہے جو زندگی کے لیے خطرہ ہے جو گلے اور سینے میں سانس کی کمپریکشن اور تناؤ پیدا کرتا ہے 54 سالہ شخص نے اپنے کلسٹرول کو کم کرنے میں مدد کے لیے چیہ کے بیچ کھانے شروع کر دیئے تاہم کچھ دن بعد اسے چکر آنا سانس لینے میں تکلیف اور سوجن کا سامنا کرنا پڑا چیہ کے بیچ اگر آپ نے پہلی بار کھایا ہے اور کھانے کی الرجی کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوراں کھانا بند کر دیں مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہم کہ ہمیں آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تاہم کھانا